اچھا کچھ مہینے پہلے دو تین مہینے پہلے آپ جائیں گے تو آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا اور میں نے شاید ٹویٹ بھی کر رہا تھا مجھے یاد نہیں ہے لیکن آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا بات یہ تھی کہ جو ساڑھے چار سو ملین ساڑھے چار سو ملین ڈالر جو امریکہ نے پاکستان کو مدد دی تھی ایف سکسٹین کے بارے میں آپ کو یاد ہے وہ قصہ میں آپ کو یہ ہیڈ لائن دوبارہ جس میں پاکستان نے بڑی خوشیاں منائی تھی اور پاکستانی ویسے بیچارے معصوم لوگ ہیں ان کو کچھ تھوڑے سے ایک دو بسکٹ بسکٹ دے دو بڑے خوش ہو جاتے ہیں امریکہ نے مدد کری تو ہندوستان سے ظاہر سی بات ہے انڈیا کے بھی کنسرنس تھے کہ یہ لوگ پھر ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے میں نے اس وقت بھی بولا تھا کہ وہ جو ساڑھے چار سو ملین ڈالر ہیں وہ بھارت کے لیے نہیں ہیں وہ بھارت کے حلاف استعمال نہیں کرے گا پاکستان کیونکہ پاکستان کو پتا ہے یہ بات اور امریکہ کو بھی پتا ہے وہ تھی افغانستان کے لیے ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا جو پریپیکش ہے ایک سرٹن کانٹیکسٹ ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں دوستو آپ کو پتا ہے کہ پندرہ اگست پشلے سال پشلے کے پشلے سال وہ نکل گئے امریکنز جو تھے افغانستان سے نکل گئے افغانستان سے نکل گئے اس کے بعد ایسے ایسی نیوز آئی کی امریکنز نے ڈرون کے بیسز مانگے ہیں پاکستان سے اور امران کھان نے سب کے سامنے بول دیا تھا absolutely not یاد ہے آپ کو absolutely not ہم دیں گے ہی نہیں بیسز یہ ڈراما تھا ہی نہیں یہ سٹوری تھی نہیں دوستو اور میں تو day one سے بول رہا ہوں یہ سٹوری نہیں ہے یہ سب ایک بہت بڑا چھلاوا ہے یہ بہت بڑا سکیم ہے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں سکیم کیا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہیڈ لائن اچانک امریکہ بیچ میں آتا ہے اور بولتا ہے کہ بھائی جان پاکستان کو پورا حق ہے اپنے آپ کو ٹیرریس سے دہشتگردوں سے آتنگوادیوں سے بچانے کا اب یہ گیم کیا چل رہا ہے امران کھان نے بولا absolutely not وہ امران کھان کا بڑا بڑا ڈراما تھا کیونکہ امریکنز نے مانگے ہی نہیں تھے بیسز ان سے امریکنز نے کبھی بھی ڈرون کے بیس پاکستان سے مانگے ہی نہیں یہ پاکستانی خود جھوٹ بول رہے تھے امران کھان کو لگا کہ میں اس پورے جھوٹ سے میں کس طریقے سے راجنیتک فائدہ اٹھا سکتا ہوں میں کس طریقے سے پولیٹیکل مائلیج اٹھا سکتا ہوں تو اس نے پوری کوشش کر رہی absolutely not اور پی ٹی آئی کے جو اٹھا رہو انہیں 20 سال کے لنڈے لپاڑے ہیں انہوں نے کھوپ ٹوٹر پہ absolutely not absolutely not خان دیکھو ایسے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالی ٹھیک ہے کوئی آنکھوں میں کسی نے آنکھیں نہیں ڈالی سچی بات یہ ہے جو US ابھی کہہ رہا ہے نا کہ پاکستان کو پورا حق ہے وہ کیوں اس کا گراؤنڈ پہلے سے تیہ کر دیا گیا تھا یہ جو ڈیالوگ مارا ہے US نے یہ تو آج کا ہے لیکن اس کا گراؤنڈ ورک کئی مہنے پہلے تیہ کر دیا تھا اب دیکھئے امریکہ کو پاکستان کے اندر ڈرون کے بیسز نہیں چاہیے سمجھئے میں کیا بول رہا ہوں امریکہ کو پاکستان کے اندر ڈرون کے بیسز آج سے تین مہنے پہلے بھی نہیں چاہیے تھے اور اس کے پہلے بھی نہیں چاہیے تھے ان کو امریکہ کو کیا چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے سالے چار سو ملین ٹھیکے پاکستانی سستے میں بھگ جاتے ہیں امریکنز نے پوری پاکستانی ائر فورس خرید لی اور ایف سکسٹین ائر کرافٹ جو ہیں وہ پاکستانی ائر فورس کی شاہن ہے باقی تو چائنیز جنگ ہے کبال ہے اڑتے تو ایف سکسٹین ہے امریکن نے ان کی ہلپ کری امریکن نے بولا صاحب ہم نے ان کو بیچا ہے تو سروسنگ بھی تو ہمیں دیں گے اور اس کے منٹیننس تو ہمیں دیں گے یہ سب امریکہ نے دنیا کو کہانی سنائی اب کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں ہوگا یہ دوستوں کہ پاکستان کے اندر یہ پوری اٹیک چل رہے ہیں اب مجھے نہیں پتا کتنے جنیون اٹیک ہیں اور کتنے پاکستان میں خود کروائیں اپنے اوپر خود کیوں کروائیں ہیں کیونکہ پاکستان کو بہانہ چاہیے امریکہ کا حکم بجانے کا اور وہ حکم کہاں پہ بجائیں گے حکم افغانستان کے اندر بجائیں گے یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں آج سے دو تیر مہنے پہلے آپ جا کے ویڈیو دیکھئے گا کوئی آپ کو مل جائے گا یہ بات یہ میرا سٹیٹمنٹ آپ کو ریکارڈڈ ملے گا وہاں پہ اور مجھے تب ہی ڈاؤٹ تھا امریکہ کیوں دے رہا ہے انڈیا میں بڑے لوگوں نے بولا کچھ لوگ فورن آفس کے بھی تھے ہمارے دوستوں نے بولا کہ نئی صاحب یہ بھارت کے خلاف میں نے بھارت چارل کے خلاف ماملہ ہے ہی نہیں ہے یہ ماملہ کچھ اور ہے امریکہ پاکستان کے تھرو پاکستان کو پیسہ دے کے پاکستان کو خرید کے ان کو پتا ہے آرام سے بگ جاتے ہیں کچھ چند سکھوں میں بگ جاتے ہیں یہ یہ پاکستانی ائر فورس کو امریکہ نے خرید لیا بیچ بیچ میں تھوڑے بہت دس پندرہ بیس پچیس ملین ڈالر دیتے رہیں گے اور یہ بولیں گے کہ ہمارا جو CIA ہے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی وہ سیٹلیٹ کے تحت گراؤنڈ کے ایسٹس کے تحت وہ آئیڈنٹیفائی کریں گے کہ اسلامی سٹیٹ کے ٹیرریسٹ کہاں پہ ہیں وہ آئیڈنٹیفائی کریں گے الکایدہ کے لوگ کہاں پہ ہیں افغانستان کے اندر اور تم اپنا جہاز اڑاؤ گے اور تم ان کو ٹارگیٹ کرو گے اور دو چار بم تم اپنے پاکستان کے اندر بھی گرا دینا کیونکہ تمہیں تحریکی طالبان پاکستان پریشان کر رہا کچھ ان کے اوپر بم گرا دینا لیکن جو یہ پورا سکیم ہے یہ پورا گرانڈ گیم ہے یہ جو شترنج کھیلی جا رہی ہے ہر سماعہ افغانستان کے لیے تھی اور امریکنز نے بڑی چائل چلی اور پاکستان میں بھی لوگ بڑے آپ نے دیکھا کہ پاکستانی آرمی چپ رہی پاکستانی فوج نے زیادہ کچھ نہیں بولا جب امریکنز گئے وہاں پہ ایک آت دو ٹویٹ ہوں گے اس کے علاوہ کوئی پبلک پوسچرنگ اس کے اوپر نہیں کری یہ نیتاؤں نے کری ان کو ایسی ککھ نہیں پتا پاکستانی پولیٹیشنز انکلوڈنگ عمران خان they are not the brightest in the world ان کو زیادہ کچھ تو knowledge رہتی نہیں ہے ذہنی آزادی ہو گئی زنجیریں توڑ دیں یہ سب کوئی زنجیریں یہ پورا گیم فکس تھا یہ match fixing ہے امریکہ وہاں سے گیا امریکہ نے پاکستانیوں کے ممو پہ پھیکے ڈالر پاکستانیوں نے کہا جی حضور گلام حاضر ہے اب آپ دیکھئے گا افغانستان کے اندر یا border areas پہ ٹیک ہوں گے اور امریکہ بتائے گا اس کے grid reference latitude longitude اس کے grid references جو ہیں وہ امریکہ بتائے گا اور بم مارے گا پاکستانی air force پیسہ لے کے مسنری action ہے یہ آپ سمجھ لیجے دوستوں تو یہ پہلی خبر تھی اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں آج اس کو آپ please نوٹ کریے گا کہ میجر صاحب نے یہ بات ہمیں بتائی تھی اور یہ سچ ہونے والی ہے اچھا ہم نے آپ کو کل خبر دی تھی وہ کھانے وال میں جو ہم نے بولا تھا نا کہ وہ بندے مار دیے CTD کے counter terrorism department کے بندے جو ہم نے کل بولا تھا پنجاب کے دل میں اس میں سے ایک بندہ ISI کا ایجنٹ تھا یہ خبر دیکھئے اس میں سے ایک بندہ تھا وہ local head تھا ISI کا تحریق طالبان کو پتہ لگ گیا کہ بھائی صاحب یہ ISI والے ہمارے خلاف کچھ 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 کر رہے ہیں ہمیں ہمارے خلاف کاروائی کر رہے ہیں انہوں نے جا کے ISI والے کو ٹھوک دیا اس میں سے ایک ISI والہ تھا اس لئے دوستوں میں یہ خبر آپ کو دوبارہ آج دے رہا ہوں اور یہ پاکستان کے لئے نیایتی خطرناک چیز ہے کیونکہ پنجاب تو دل ہے پاکستان کا باقی جب ایسی ہیں چھوٹے موٹے دائم ہڈیاں شڈیاں اصلی دل جو ہے دماغ جو ہے پاکستان کا that is پنجاب پنجاب کے علاوہ there is no پاکستان at all ٹھیک ہے پاکستان ایک پاکستان کا تصور کر سکتا ہے دھیان دیجئے کہ پاکستان ایک پاکستان کا تصور کر سکتا ہے east پاکستان کے بنا کہ بنگالی جن کی تعداد جن کی population جن کی جنسنگ کیا 1971 میں باقی پاکستان سے زیادہ تھی پہلی بار ایسا دنیا میں ہوا ہے جہاں پہ ایک majority نے minority کو بولا کہ بھائی صاحب ہم الگ ہو جائیں ہماری جان چھوڑو یہ پہلی بار ہوا ہے جب بنگالیوں نے ہاتھ جوڑ لیا بولا کہ بھائی صاحب ہمیں الگ کرو ہم تم سے بہت پریشان ہوگا تم لوگ پاکستان کو منظور ہے لیکن پنجاب میں کچھ ہو جائی یہ پاکستان کو منظور نہیں ہے because without پنجاب there is no پاکستان ٹھیک ہے دوستوں اب یہ ISI والے کو کھانے وال میں جا کے مارا ان کو پتا لگیا ISI والے کیا کر رہا ہے یا نوان تو یہ کل کی خبر کا extension ہے کل ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ CTD والے ہیں counter-terrorism department والے ہیں لیکن نہیں پتا لگا کہ ایک ہو سکتا ہے counter-terrorism والا لیکن دوسرا جو ہے وہ definitely ISI کا بندہ تھا inter-services intelligence of the Pakistan army یہ ہے